مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا نو باب اور اس کی تیتیس تاں چونتیس آیت تک ہم خداون کے کلام مقدس سمیسے میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لئے پڑھوں گا مرکز رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل اس کا نو باب اور اس کی تیتیس تاں چونتیس آیت تک میں آپ لوگوں کی رہنمائی کے لئے پڑھوں گا سو یہاں پر کچھ یو بھرکوم ہے پھر وہ اوپر نہوم میں آئے اور جب وہ گھر میں تھا تو اس نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے وہ چھپ رہے کیونکہ انہوں نے راہ میں ایک کے دوسرے کے سے یہ بحث کی تھی کہ بڑا کون ہے سو میرے خداون کے پاتھ و مقدس کلام کے پڑھے اور سنیں جانے پر خداون کی خاص خاص برکت ناظر ہو اور آج کے ہمارے میسیج کا مضمون بھی یہی ہے کہ بڑا کون ہے آج ہم دیکھیں گے کہ روحانی طور پر کیسے لوگ بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں جو سمانی طور پر لوگ کیسے بڑے بننے کی کوشش کرتے ہیں کامش کرتے ہیں جد و دیت کرتے ہیں آگے بننا چاہتے ہیں اور یہاں جب آبی کہا کہ پھر وہ افر نہ ہوں میں آ جب وہ گھر میں تھا کون گھر میں تھا میرا اور آپ کا نجات دہینا گھر میں تھا یسو بادشاہ گھر میں تھا تو اس لیے اس نے انہیں پوچھا ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے کیا یسو جانتا نہیں تھا کہ وہ راہ میں کیا بحث کرتے تھے جسو تو ابھی دیان کیا گیا ہے کہ خدا کا کلام ابرانی اچاروں کا پارانہ دیرہ آیت میں مطابق خدا کا کلام زندہ دوسر اور ہر ایک دوتھاری تلوار سے بھی جہرہ دیئے ہیں جو جان پان پان پاندر بودے کو بھی جدا کر کے گزر جاتا ہے اور دل کے خیالوں اور راتوں کو چانچتا ہے اس لیے میرے عسیسو مجھے اور آپ کو بھی جاننے کی ضرورت ہے کیونکہ خدا کی نظر میں سب چیزیں کلی اور پھر پاندر بودے ہیں اس لیے ہمیں بھی اپنے خیالوں اور راتوں کا یہ آنگا یسو جانتا تھا اس لیے تو یسو نے ان سے پوچھا کہ تم راہ میں کیا بحث کرتے تھے کیوں وہ چھپ رہے کیونکہ اگر شکریت اس بات سے خوبی واقف ہوتے جانتے ہوتے ان کو پتہ ہوتا ان کو ملوم ہوتا تو وہ کبھی بھی یہ تقرار نہ کرتے کبھی بھی اس بیس میں نہ پڑھ دے کہ بڑا کون ہے کیونکہ آج کے ہمارے میسج کا مضمون بھی یہی ہے کہ بڑا کون ہے دنیا کے اندر ہر ایک میری سبت میں بھی اکشامت ہوں ہر ایک فرد بچر ہر ایک بیٹا ہر ایک بیٹی خودرہ کے لوگ خادم دیکن پاسٹر دینجلس بچری سب ہی بڑا بننے کی کوشش وہ نہیں ہو جو سمانی تو ہوتا جو سمانی لوگوں کو دیکھیں تو بڑی کافشے کرتے ہیں بڑی جتو جہد کرتے ہیں بڑی مہرتے کر رہے ہیں کہ میرا نام بڑا کچھ ہے میں بڑا آدمی ہو جاؤں میں بڑا بن جاؤں بڑا پن چاہتے ہیں بڑا پن بننے کے لیے بڑا ہونے کے لیے تو اور ہی کچھ کرنا ہمتا ہے جیسے جیسے قرآن کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے قدا کا قرآن ہمیں اپنے ساتھ ساتھ لے کر چلے گا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ کی پر ہم گور کرتے ہیں کہ جبکہ مردِ خدا دانی ایل نے نبوکت نظر بادشاہ کی تعبیر کو بتایا وہ تمہاں پر تو بہت سالے فالگیر خوابوں کی تعبیر بتانے والے آئے مگر وہ نبوکت نظر بادشاہ کی تعبیر کو بھیان نہ کرتے ہیں اس کی خواب کی تعبیر کو وہ بھیان نہ کر سکے اس حال کو اس واقعہ کو بھیان نہ کر سکے انہیں سر سیمہ سا ہونے پڑا آراندھ سا ہونا پڑا پریشاندھ سا ہونا پڑا انہیں شرمدگی ہوئی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے بندہ مردِ خدا دانی ایل کو دیکھتے ہیں کہ بڑے کی وجہد کے عصدے خدا کے بندہ مردِ خدا نے اس کے سارے حال آوان کو بھیان کر دیا کیا اس نے جھو کچھ اس کے ساتھ ہونے والا تھا وہ سارا خال اسے بتا دیا ایسا ایسا تیرے ساتھ ہوگا اور ایسا ہی ہوا جیسے مردِ خدا نے اس کے ساتھ دیان کیا اسے بتایا کہ اے وہ ہی اس کے ساتھ ہوگدرا ایک سال دوسرے جانے کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب نبوکت نظر بادشاہ جو ہے بابل کے شاہی مہن کے اندر ٹہلے رہا تھا کہ جب نبوکت نظر بادشاہ اس کے اندر ٹہلے رہا ہے تو اس نے کہیں لوگ نہ پا تھا کیا چاہتی چاہتا ہاں کیا اس نے نکرے ہونے نہیں بابل تھا شاہی مہرے تو نبوکت نظر بادشاہ اس کے اندر ٹہلے رہا ہے بہت زیادہ پروٹوکار ہوگا بہت سارا حجوم اس کے ساتھ ہوگا بلے لوگ کی پوشی بھی کر دے بکت نظر بادشاہ ہے اس لئے وہ اس کی پوشی بھی کر رہے ہوں گے لیکن ہم میرے عزیزوں میرے بھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ میرا اور آپ کا یسو میرا اور آپ کا نجات جہیندہ جو چاہتا ہے وہ ہی کرتا ہے اور اس کا کوئی مہین کا نال نہیں ہے جو اس کا حاج ہو سکے اور اسے کہہ سکے کہ تُو کیا کرتا ہے بکت نظر بادشاہ کے ساتھ ایک سال کے بعد ایسا ہی ہوا کہ جب وہ بابل کے شہی نہم کے اندر کہنے رہا تھا پڑے تھار اور پڑے فات کے ساتھ پڑے روح اور دردگوی کے ساتھ کہنے رہا تھا تو اس کے اندر گمند آیا اور گرور آیا تکبر آیا اور اس نے کیا کہا جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ امسال گیارہ دھومیں لکھا ہوا ہے کہ تکبر کے ہمرا رسوائی آتی ہے لیکن خدا جو ہے میرا اور آپ کا آقا جو ہے وہ خاکسانوں کے ساتھ تنبوکن نظر بادشاہ جو بابل کے شہی نہم کے اندر تہلے رہا تھا تو اس نے تکبر کے انفاظ استعمال کیے وہ کون سے انفاظ تھے کہ اس نے کیا کہا کہ کیا یہ بابل عظیم نہیں اس نے کہا کہ کیا یہ بابل عظیم نہیں بابل تو عظیم تھا مگر اس کے انفاظ اکھی کے لئے بابل آج بھی ہمارے لئے میرے لئے آپ کے لئے عظیم ہے مگر اس کے آفاظ غلط تھے اس نے کیا کہا کہ کیا یہ بابل عظیم نہیں جسے میں نے اپنی توا نہیں کوئی بتا سکتا ہے کبھی اپنی توا نہیں کوئی نہیں بتا سکتا قدرت کہاں سے آگئی قدرت والا تو ایک ہی نام ہے یسو نام قدرت والا ہے اب مگیت بھی کہتے ہیں کہ یسو نام میں قدرت پائی جاتی ہے پاک کلام میں قدرت پائی جاتی ہے تس ضبور بھی کہتے ہیں کہ میرا حرمین ہوا قدرت والا ہے سارے محبودوں میں سے سب سے وہ عالی ہے اس کا نام بڑا ہے لیکن اس کی جہان میں بھی لیا جاتا ہے اور آنے والے جہان میں بھی لیا جاتا بھی لیا جاتا سو میرے عزیزوں میرے بھائیوں خدا ان کے جلال کے لئے زور دارتانیاں کہ کیا کیا کہ میں اپنی طوا نائی کی قدرت سے یہ ہے تقبر یہ ہے گھمانڈر یہ ہے دنیاوی خیال اس نے کہا دیا کہ میں اپنی طوا نائی کی قدرت سے تسے تمہین کیا خدا دیم مازی کے بغیر ہم کو نہر بنانا چاہیں ہم کو گھر بنانا چاہیں ہم کو دیوار بنانا چاہیں تو ایک حقیق بھی نہیں رکھ سکتے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں نے جسے اپنی طوا نائی کی قدرت سے تمہین کیا ہے یہ تقبر کے لفاظ اور کمنڈ کے لفاظ نبوکت نظر بچہ جو ہے استعمال کر رہا ہے کہہ رہا ہے کہ یہ میری سندنط میں کیا کہتا ہے کہ یہ میری سندنط میں میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو جاہو جلال کس کا ہے میرے اور آپ کے یسو کا ہے جاہو جلال جاہو جلال کا بادشاہ یسو ہی ہے اور اس کے سوا کوئی بھی جاہو جلال کا بادشاہ نہیں ہے اس سے لئے اس نے یہ بھی تقبر کے لفاظ استعمال کیے ہیں کہ یہ میری سندنط میں میرے جاہو جلال کا نمونہ ہو ہم کوئی بھی نمونہ نہیں دے ملونہ نہیں دے لیکن میرے ازیزوں میرے بھائی جاہو یہ تقبر پھرے انفاظ غمانڈ سے پھرے انفاظ وہ کہی ہی رہا تھا تو آسمان سے آواز ہے آسمان سے آواز آئی اور موقت نظر باتیاں یہ تجھے پر فتوہ ہے جبکہ اہد عدید کو ہم دیکھتے ہیں تو فتموں کی رسم تھی تو کیا یہ سیکھو سبات نہیں ہے آسمان سے واضح کے نبوکت نظر بادشاہ یہ تجھ پر فتوہ ہے کہ تیری بادشاہی تجھ سے زادی رہ گی اور تجھے جنگلوں میں ہانگ دیا جائے گا تو بیڑوں کی طرح گاز کھائے گا ساتھ دور تجھ میں سے گزریں گے تو ایسا ہی ہوا کہ نبوکت نظر بادشاہ کی بہت بڑی سزا کو ہم دیکھتے ہیں کہ ساتھ دور اس میں سے گزریں جارہاں کہ ہم اپنے ملکوں میں دیکھتے ہیں تو ہمارے ملکوں میں تو پانچ سال کا ایک حکومتوں کا دور ہوتا ہے وہ چلتی ہے یا نہیں چلتی میں خمانین کی بات کر رکھا ہوں تو اس حساب سے بھی ساتھ دور دیکھیں تو پینسیس سال سزا نبوکت نظر کی جسومنی طور پر بھی بن جاتی ہے اگر ہم خدا کے کلام کے مطابق تہلے خدا کے کلام کے مطابق باگ کریں تو اس کا تانہیم تکمینا لگانا ہمارے عوض کی باتل نہیں ہے کیونکہ خدا کا ایک دن ہزار برس کے برابر ہے اور ہزار برس جو ہے ایک دن کے برابر ہے میرے جسو جنگی زورت آتا کیونکہ نبوکت نظر بادشاہ نے جتے کبر کیا اور جب دیکھتے ہیں کہ نبوکت نظر بادشاہ جو ہے اس کے جب اس کو یہ سزا ہوئی تو اس کے بار جو ہیں لمبے لمبے ہو گئے اس کے نیلز بڑے بڑے ہو گئے اور اس کی داری بڑی بڑی ہو گئی حوالوں جیسی اس کی شکل ہو گئی اور اس کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ عبرت ناک ہے اس کی سزا عبرت ناک ہے چانوروں کی بیلوں کی گاس کھا رہا ہے چگلوں کے اندر رہ رہا ہے اور کیا کہتا ہے ساتھ ساتھ دور اس میں سے گزرے خدا نے پہلے اسے لنٹ کر دیا تھا بتا دیا تھا کہ ساتھ دور گری سزا ہو گی اور ساتھ دور گزر جانے کے بعد نبوکت نظر بادشاہ کو دیکھتے ہیں کہ جنگوں کہنے ہی کلام کے مطابق بیادہ دیلیا ساتھ ایک لفتہ بھی کہا دیلیا کہ صبح دا پولیا شام میں مکہ رہا جائے کہ انہوں کو لیا نہیں کہہ دے میرا اور آپ کا یسو کیا کرتا ہے معاف کر قادر ہیں قدرت والا ہے اور جبکہ سمیم پر ایک مناغار توبہ کرتا ہے تو آسمان پر ہساروں لاکھوں پرولوں فرشتگان جو ہیں فشکیاں بناتے ہیں نہیں بناتے تھے کوئی بھی بجے بتا سکتا ہے بناتے ہیں تو یسو کی لیزور کرتا ہے تو نبو کا دلے سے بادشاہ کہا کہتا ہے کہ ساتھ جو دور گزر جانے کے پادر وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھائیں اور میری اکل پھر مجھ میں آئیں اور میری اکل مجھ میں پھر آئی اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا شکر کرنے ہی دیا ساتھ جو ہی سارے بھی کرنا تھے کہتا ہے کہ میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اس حیل قیوم کی حمد و سنا کی کس حیل قیوم کی حسنِ حمد و سنا کی جس کی سلطن مدر عبدی ہے اور جو عبد تک رہنے والی ہے جو لا محدود ہے جو آسمان اور زمین کا مالک ہے آسمان اور زمین کی بلندی کا فاصلہ اور اس کی شمعت کا اظہار کوئی بھی نہیں کرتا ہے خدا کی ایسی بڑی محبت اور ایسا بڑا پیار ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیار ہے میری اکل مجھ میں کرے میں نے خدا کی حمد و سنا کی کہ جس کی سلطن مدر عبدی ہے جس کی سلطن مدر پشت در پشت رہ دی ہے میں نے اس حیل قشو کی حمد و سنا کی اور پھر کہتا ہے کہ میری اکل پھر مجھ میں پھر آئی اور زمین اور آسمان کے خدا کون ہے جو سمین اور آسمان کا خدا ہے میرے قصو کے لئے زورتہ تعلیہ بیٹھ رہیں اور کہتا ہے کہ وہ آسمانی لشکر اور اہل سمین کے ساتھ آسمانی لشکر کون ہے فرشتوں کے لشکر ہیں فرشتوں کے جھوڑے ہیں کیونکہ پہلا گناہ آسمان پر فرشتوں نے کیا خدا کا سامنا کیا انہوں نے بھی تکبر کیا انہوں نے بھی گماند کیا انہوں نے بھی کہا کہ خدا کی کردے کوئی نہیں کیا سکتا ہے کوئی نہیں کیا سکتا ہے جنہیں کیا ہمارے آگیا جنہیں کیا ہوتی ہار گئی کوئی نہیں کیا سکتا ہے یہ شرف یہ حق میرے جسم کا حافظ وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور نبو کا نظر کہتا ہے کہ میری اکل پھر مجھ میں آئی اور میری شفت اور میری سلطنت میں میرا رغم میرا روب میرا دب دبا بحال ہو گیا بادشیان روب سے دب دبا ہو گیا جنہ میں مجھ میں پھر بحال ہو گیا اور میری مشیرمینوں اور مشیروں نے مجھے ڈونڈا اور میری اپنی سلطنت میں قائم ہوا اور میری عظمت میں میری قصت میں اور فراوانی ہوئی اور بڑی پہلے سے بھی زیادہ کیونکہ خدا کے ساتھ اس نے اپنا طلب بنا لیا رشتہ بنا لیا ناتہ بنا لیا واسطہ بنا لیا اس لیے وہ کہتا ہے کہ میری عظمت میں اور فراوانی ہوئی اکینا نہیں زیادہ ہوئی اکینا میں بادشاہ تھا ان میں روحانی بن گیا ان میں یسود کرما سے آ گیا کہ کہتا ہے کہ اب میں ربکت نظر آسمان اپنا بادشاہیدہ نہ چھڑ گیا کہتا ہے کہ میں لبکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستوش اور ترقیم و تحسن کرتا ہوں کہ وہ اپنے سب کاموں میں اور اپنی سب رہوں میں عادل ہیں جو مغروری کرتے ہیں پہلے میں یہ بیان کر رہا ہوں بار بار اس لیے دھراہ رہا ہوں کہ آپ میرے ساتھ رہیں کہ پہلے میں بیان کرنا چکا ہوں کہ تقبر کے ہمرا عرض سبائیاتی ہے کہاں پر بھی مرکوم ہے کہ وہ مغروری کو کرتے ہیں ان کو ذریع کرتا ہے اس کو ذریع کیا یہ واپس آ گیا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک اور بھی ہے جو جس نے یہ تقبر کیا یہ انہیں گوانڈ کیا کوئی بھی بتا سکتا ہے پڑے ہی سیکو زبا کے ساتھ یہ ایک ویسچن ہے میرا کوئی بھی بتا سکتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام پر گھر اور کرتے ہیں کہ صدر صدام کو ہم دیکھتے ہیں کہ صدر صدام جو ہے اس نے بھی یہی تقبر کیا اس نے بھی یہی انفار استعمال کیے اور بڑے موں کھول کر اس نے کہہ دیا کہ میں نبوکت نظر بادشاہ کا بیٹا ہوں حالانکہ تھا نہیں ہے بھی نہیں خدا مندی یہ سمسیر کیا کرتے ہیں تمسیروں میں کلام بیان کرتے ہیں تمسیروں میں ہمیں بتاتے ہیں بیچ بونے والے کی تمسیر اچھا بیچ بونے والے کی مسیر کپڑے کربے بیچ کی تمسیر خدا مندی یہ سمسیر اگر آپ کہیں گے بائبل میں سے تو میں آپ کو بائبل کا حوالہ دے کر ابھی بتا دوں گا سدر صدام نے جیٹ یہ تقبر کیا کہ میں نبوکت نظر بادشاہ کا بیٹا ہوں میں بابن کو گنا ہوں گا جیٹ تقبر کیا سدر صدام کے ان دنوں میں ایسے چرچیں تھے کہ جو بھی بیٹا یوتا اس کا نام صدام رکھا جاتا سائیکلوں پہ گاریوں پہ رکشوں پہ بڑے بڑے اس کے پوسٹر تصمیح نہیں لگی ہوئی تھی لیکن وہ سب لوگ ایسے ہی تھے وہ خدا کے کلام تھے نہ واقع تھے نہیں جانتے تھے کہ اس نے تو خدا کا سامنا کیا ہے اس نے تو تکبر کیا ہے جبکہ بابل کے شہر کے دیگے ہم دیکھتے ہیں کہ بابل مقدس خدا کا کلام ہمیں کیا ہم جاتا ہے سکھاتا ہے بتاتا ہے کہ جس طرح بڑا ایک چکی کا پار سمندر میں بھینک دیا جاتا ہے اسی طرح بابل کا شہر بھی سمندر میں بھینک دیا گیا ہے کوئی اس کو تمیز نہیں کر سکتا میری صدر صدام کی تکا سکتا ہے میری کسی ریزول جاتا ہے تو اس نے یہ تکبر کیا کہ میں نبوکت نظر بادشاہ کا بیٹا ہوں میں بابل کو بناوں گا تو میرے عزیزوں میرے پھائیوں ہم دیکھتے ہیں کہ جو کوئی گدا کا سامنا کرے کہ وہاں خواہنگر ہے جب نبوکت صدر صدام کو ریشت کیا گیا نے غور کے اندر سے ریشت کیا گیا اگر وہ سورمہ ہوتا تو سینے کے اندر گولی کھاتا اگر وہ جو ہوتا بڑا بابن ہوتا جب بہادر ہوتا تو سینے کے اندر گولی کھاتا میرے عزیزوں میرے بھائیوں جب صدر صدر صدام کو ریشت کیا گیا تو گار کے اندر سے ریشت کیا گیا جب اسے ریشت کیا گیا تو اس کی داری بڑی بڑی اس کے نیت سے رنبے 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 ہوگے اوانو جیسی اس کی شکل ہوگی اس کا ہار ہی بڑھ داکھ ہوا اسے پانسی دے دی گئی جو کہ ہی خدا کا سامنا کرے گا خدا اسے پاش پاش کر دے گا خدا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا خدا اس کی نسل کو خدم کر دے گا آج صدر صدام کی نسل نہیں اس کی بیٹا ہی نہیں کیوں وہ دھل پر لگا کر دا ہے وہ اس کو دریافت کر لیتا ہے کہ میں نے اسے بیٹا دے گا وہ بیٹی دیتا ہے بیٹا نہیں دے سے اس کے خزانے میں کسی چیز کی طرف اس کے خطے بھرے ہوئے ہیں تو وہ کیا کہتا ہے نام و نشان تک مٹ گیا اور آج کے ہمارے میسیج کا مضمون ہے کہ بڑا کون ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شگلتوں میں یہ تقرار ہوئی کہ ہم میں سے بڑا کون سمجھا چاہتا ہے انہوں نے تقرار کیا انہوں نے بحث کی اور ایک دوسرے کے سکہ میں لگے کہ ہم میں بڑا کون سمجھا چاہتا ہے تو انہوں نے کہا کہ ہم میں سے بڑا کون سمجھا چاہتا ہے اور میرے عزیز و میرے بھائیو میرے یسو کے لیے سوردار تعلیم تو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا فاندہ خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے خدا دیکھتے ہیں کہ خدا کا کلام ہمیں آگے کیسے لکھ کر چلے گا خدا کا کلام ہمارے لیے کون کون سی راہیں کھولے گا خدا کا کلام ہمیں کیسے اکتوں اور بیتوں کے اگاہ کرے گا اور خدا کا کلام ہمارے لیے کائیسے اپنس بائیسے ورکتر چھانے گا سو میرے عزیزو آج ہم دیکھیں گے کہ روحانی قدر کیسے بڑھتے ہیں روحانی لوگ کیسے آگے بڑھتے ہیں اور خدا کا کلام کیسے سنایا چاہتا ہے خدا کے کلام پر اس طرح ہم گول کرتے ہیں کہ انہوں نے ان سے کہا یسو نے ان سے کہا کہ گھر قوموں کے بادشاہ جو ہیں ان پر حکومت جلاتے ہیں اور جو ان پر اختیار رکھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ وہ خدا نحمت جہلاتے ہیں خدا نحمت اس دنیا میں قیمہ کی دنیا میں جو مسافر اور پرگیسی ہیں کلی بھی نہیں ہو سکتے کیونکہ خدا نحمت تو سیمویل جیسے لوگ ہوتے ہیں خدا نحمت تو دینی ایل جیسے مرد خدا جو ہیں وہ ہوتے ہیں خدا نحمت تو اس کیا بادشاہ جیسے لوگ ہوتے ہیں جو کہہ گیتے ہیں جو خدا کے ساتھ باتیں کرتے ہیں جو دعوے کے ساتھ باتیں کرتے ہیں اس کیا نے کہا کہ خدا نگرد نے مجھے کہا ہے مشرق کی طرف چالر تو میں نے اپنا پاؤں اسی طرف پر ہے مغرب کی طرف کہا تھا اسی طرف گیا شمال کی طرف کہا تو اسی طرف گیا شروم کی طرف کہا تو اسی طرف گیا یہ ہے خدا نحمد کہلانے والے لوگ اس دنیا کے اندر اس خیمہ کی اندر دنیا کے اندر کوئی بھی خدا نحمد کہنا نہیں سکتا ہے کیونکہ حکومتیں آتی ہیں بادشاہییں آتی ہیں اپنی من مانیاں چلتے ہیں ایک دوسرے پر اوپر کچھ چھالتے ہیں ایک دیور کو بڑا بڑا کہنے کی کوشش کرتے ہیں کوئی بھی خدا نحمد نہیں یسو کیلئے زور دانتاری ہیں اس لیے کوئی بھی خدا نحمد نہیں کہنا سکتا ہے یہ کہتے تو ہیں جب حلف لیتے ہیں بڑا اقرار قرور کر کے اندرے باہر آگے کہہ دیں ایک دیور نہیں کرنا یسو نے کیا کہا کہ تم ایسے نہ ہونا بلکہ جو تم میں بڑا ہے چھوٹے کی ایمانند اور جو سرداب جدا ہے وہ خدمت کرنے فارے کی ایمانند بنے یا جو خانہ کھانے بیٹھا یا جو خدمت کرتا ہے وہ بڑا نہیں ہے جو کھانہ کھانے بیٹھا اور کیا وہ بڑا نہیں ہے جو کھانہ کھانے بیٹھا جنہوں سے اٹھتے بھائی جانے ہیں سارے کھان پاڑوں لے لیں اسے پیسے دینے میں ساں دینے میں کرنا ہے ساں ابھی شیان ہے ابھی لے تو کلام کہتا ہے اور یسو کیا کہتا ہے کیا جو نہیں جو کھانا کھانے بیٹھا اور یسو کا فرمان ہے یسو کا حکم ہے میرا اور آپ کا بادشاہ میرا اور آپ کا کا کہا کہتا ہے کہ میں دمارے در میں خدمت کرنے والے کی امانت ہوں کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یسو کی خدمت کتنی ہے یسو کا آرام کتنا ہے کوئی بھی بتا سکتا ہے اگر میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی امانت ہوں خدمت کرنے والے کی امانت ہوں آئے میرا ساتھ کھنا میں انہوں کا قصد کھولے رکھا چوبیس بار اس کے پہلی آپ میں لیے کوئی بھی فضل 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 heartfelt جن طور ہوں نے حکم کے مطابق آرام کیا ہے لیکن ہم تازے پہلے دن آمین آمین صدرہ عزیزہ ہمارے بھائیوں اس طلع کا ثبت نہ تو اس سے پہلے کبھی ہوا نہ ہی رہنہ کبھی ہوا جس کے بارے میں اسی باپ کا چوبیس باپ کا بہنہ آپ تو جو ہے ہمیں بتاتا ہے کہ وہ گزر گیا ہے اس سارے ثبت کے درون ہمارے خدا مندیت و مسیح قبر کے اندر رہے اور ان کے لئے یہ آرام کا ثبت تھا جو انہوں نے خموشی کی حالت میں گزارا مگر خدا مندیت و مسیح کے شکلتوں کے لئے یہ ثبت بہت ہی نہیں جب مقید جو انہوں آسکروں ڈال اور خوف کی حالت میں گزارا یہ ہے سب یسو مسیح کا آرام کہ یسو مسیح تو آج بھی سوتا بھی نہیں ہے ملتا بھی نہیں ہر وقت ہر لمحہ ہر پل اس کی آنکھیں سمین کی سیلت کرتی اور اس کی نگاہ اس کے بیٹوں پر اس کے لوگوں پر اس کے بچوں پر لگی ہی رہی ہے یہ ہے یسو مسیح کا اور یسو مسیح کی خدمت ہے ملی ہے یسو مسیح کے آرام کو دیکھ کر ہم آرام رہ جاتے ہیں دنگ رہ جاتے ہیں کہ اتنی بڑی مدربانی ہے یہ سمپت کا حرام کبر کے اندر ہی رام کیا نہ تو پہلے تیت ساڑے تیتیس سال آرام کیا دیکھتے ہیں کہ یسو مسیح حملہ نہیں کرتا ہے وہاں جا رہا ہے جہاں جا رہا ہے وہاں سے آرہا ہے وہ برنا کی ہی چاہتا ہے بچپن ہی سے خدا نے اسے بار کر دی اور بڑے لوگوں میں دہتا ہے وہ کمجرام کی باتیں کرتا ان کے چواب دیتا تھا شروع نے ملنم بھی اس کے آگے وہاں جاتے تھے وہ پھیر جاتے تھے کہتے تھے اور ان میں گمانے کرتے تھے گرور میں آجاتے تھے تکبر میں آجاتے تھے کہ کہتے تھے یا یہ یوسف کا بیٹا نہیں ہے یا اس کی بہنیں ہمارے ہاں نہیں ہیں تکبر کرتے تھے نہ بھی اس نے قلیم پائی ہیں یہ ہمارے سوالوں کے ہم سے بہتر باتیں کرتا ہے بڑی باتیں ہمیں سناتا ہے بڑا کلام سناتا ہے اس سندھیے میرے عزیز و میرے بھائیوں یسو نے کہا کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی ماندر ہوں اور کیا کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو میری آزم عیشوں میں برابر میرے ساتھ رہے ہو کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ یسو مسیح کی آزم عیشوں میں برابر اس کے ساتھ کون رہا ہے یہ بھی میرا پویکچن ہے پڑے شاکو سبات کے ساتھ کلام شاکو سبات کے ساتھ بنا پڑا ہے پشمدے کا ضرورت ہے سٹیڈ کرنے کی خدا کو ٹائم دینے کی اس کے آن کے آن سو بہانے کی رو رو کر مانگنے کی ضرورت ہے یہ نہیں ہے کہ میں انیا جمعتا پڑے ہیں جی نہیں دوسرا مددگار ملے گا تو کلام آگے ہی آگے لکھا دوسرے مددگار کو مانگے چاپیر خانی ترقی کا باعث ہے اس لئے میرے عزیزہ میرے بھائیو کیا کہتا کہ تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں پرابر میرے ساتھ رہے ہو ہم دیکھتے ہیں کہ سلیب کے مقام پر دیکھتے ہیں مریم مگتنینی کو دیکھتے ہیں اور دوسری مریم کو دیکھتے ہیں تو سلیب کے مقام پر آخری لمحوں میں بھی یسو کے ساتھ مزر آتی ہے اور کبر پر بھی ہم سے پہلے وہی چاہتی ہیں اور کپیوں میں تیل آس کر بھی وہی چاہتی ہے پہنے ہイ چاہتی ہیں اور سب سے پہلے قرآمند یسو مصط perfection نے کچھ کری بھی پہنوں کو سنائی اور ان کے ساتھ باتے کی ان کو پیغام دیا ہم دیکھتے ہیں کہ یہنہ عارف کی جب جبرگار کے اندر بھی بہنے ہی کھانا لے کر جاتے ہیں جاتی ہیں وہ دری نہیں ہیں وہاں پر بھی سرسیما نہیں ہیں حران بھی نہیں ہیں پریشان بھی نہیں ہیں آنہ کے ان کی بھی وہی سزا تھی جو اس گار کے اندر تھی لوگ جاتے ہیں کہ ان کو بھی اس گار کے اندر پاندھ کار دیا جاتا بڑا بڑھا دیتے دری این اس گھار کے اندر جہاں جہاں آرف پانچہ پس پس کے جزیرہ کے اندر ان کو بھی باندھ کھار دیا جاتا کیونکہ وہ گھار ان قیدیوں کے لیے تھی جن کی بڑی سزا تھی ان کو نہ تو کچھ کھانے کو دیا جاتا تھا نہ کچھ پینے کو دیا جاتا تھا جو بھوک اور پیاس سے مر جاتے تھے میں بہنوں کی خدمت کی بات کر رہا ہوں جہاں آرف کی طرف میں نہیں جانا چاہتا تھا تو میرے عزیزوں میں بتانا چاہتا تھا کہ یسو مسیح کہتا ہے کہ تم وہ ہو جو میری آزمائشوں میں پرابر میرے ساتھ رہے ہو اور گھر کیا کہتا ہے کہ جیسے میرے باپ نے میرے لیے ایک بادشاہی مقرر کی ہے میں بھی تمہارے لیے ایک بادشاہی مقرر کرتا ہوں جیسا کہ قدامت یسو مسیح کہتے ہیں کہ جیسا میں ہوں تم بھی ہو تو کہتے ہیں یا نہیں کہتے ہیں کہ یسو کے لیے زور داتا نہیں ہے بڑا انوام بڑا کام تاکہ تم میری بادشاہی میں کہتا ہے کہ تاکہ میری بادشاہی میں میری میز پر رکھاؤ میری میز پر رکھاؤ اور پیو جب ہم یسو کی بادشاہی میں آ جائیں گے اس بڑے بادشاہ کی بادشاہی میں آئیں گے تو نہ تو ہمیں کھانے کی پیکر ہوگی نہ پینے کی فکر ہوگی نہ پینے کی فکر ہوگی ہر ایک چیز ہمیں بے قیبل ہوگی کہاں کہتا ہے کہ بڑا انعام اسرائیل سے بھی بڑا انعام دے دیتا ہے حالانکہ خدا مند یسو بسی اسرائیل کے رہنے والے ہیں اسرائیل یوں کو بڑا پیار کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ کیا کہتے ہیں کہ تم تختوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے باران کبیلوں کا عصاف کرو اور یہ ہے میرے عزیز و میرے پھائیو بڑا قول ہے بڑا بادشاہ میرا اور آپ کا یسو ہی ہو سکتا ہے اس کے سوا کوئی بھی بڑا بادشاہ نہیں ہو سکتا ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسو نے اپنے جی میں جان لیا وہ اپنے یسو نے اپنے جی میں جان لیا اور کیا کہا کہ میں باپ کے پاس ہی سے آیا ہوں اس نے جان کر کیا کہا کہ اس نے بھاپنا پہ اپنے بھیان کر دیا تو اس کو سمجھ آ گئی کہ باپ نے سب کچھ میرے ہاتھ میں کر دیا ہے میرے اشتیار میں کر دیا ہے تو یسو نے کہا اپنی سبان مبارکہ سے اب یہ نفاظ صادر فرمائے کہ میں باپ ہی کے پاس سے آیا ہوں اور باپ ہی کے پاس جاتا ہوں تو میرے عزیزوں میرے دوستوں میرے بھائیو یسو نے دستر خان سے اٹھ کر اس نے بیٹھے اور دو بوٹیاں کھا لیا ہے دستر خان سجا ہوا تسی کی کہنے دو بوٹیاں ملکہ ہے ملکہ ہے؟ ملکہ ہے؟ ملکہ ہے؟ ملکہ ہے؟ ایک پنیر بار بینی ہم بetermگ داری میں یقینی ہم قب tr lum Así ملکہ ہے تو کسی پہ تلب نہیں کا کسی کا ڈام نہیں ہے یہاں پر حز پر طفیق خانہ کھانا چاہے ہیں ممممممممًا اور یسو مسیح جو ہے وہ جہتر خان سے اٹھے اور اپنے کپڑے اتارے اور کمر پر ایک پٹکا بانا رمال بانا اور پرسن میں پانی دھارا اور یسو مسیح نے شگیردوں کے پاؤں دھونے جنوب کال دیئے جب خدامت یسو مسیح شگیردوں کے پاؤں دھوتے دھوتے اور اس رمال سے پہنچتے پہنچتے چمہ ان پترس کے پاس پہنچے تو شمہ ان پترس کیا کہتا ہے شمہ ان پترس کہتا ہے کہ خدامت تم میرے پاؤں دھوتا ہے شمہ ان پترس نے کوئی تندس نہیں کیا ہے دومنڈ نہیں کیا ہے غرور نہیں کیا ہے تکبر نہیں کیا ہے اس لیے اس نے کہا کہ یسو تو بانشاہ ہے یسو تو ہمارا استاد ہے یسو تو ہمارا بڑا بھائی کہنے کا ہمیں حق دیتا ہے یسو تو ہمیں دوست کہنے کا حق دیتا ہے یسو کے ساتھ تو ہمارا رہانی طلق ہے رہانی رشتہ ہے نہ ٹوٹنے والا رشتہ ہے اور یسو بھی میں پاؤں دھوتا ہے اس نے اچھا نام سمجھا اس لیے اس نے یسو کی شان کو بڑھا جانا یسو کے نام کو بڑھا جانا اور یسو کیا کہتا ہے کہ اب میں جو کرتا ہوں تو اب نہیں پتا لگ رہا تو اب نہ سمجھے گا لیکن تو بعد میں سمجھے گا تو پترس پھر بھی کہتا ہے کہ خدا مندر تو میرے پاؤں کبھی نہ دھونے پائے گا کیونکہ پترس یسو کا تابع دار تھا یسو کی عزت کرتا تھا اس کے سامنے یسو کا بڑا نام ہے اس لیے اس نے کہا کہ تو میرے پاؤں کبھی نہ دھونے پائے گا اور جب میرے عراب کے آقا میرے عراب کے بادشاہ میرے عراب کے منجی میرے عراب کے نچات دہندہ نے یہ انفاظ سمال کیے کہ جب تو میں کر میں تیرے پاؤں نہ دھون تو تیرا میرے ساتھ کوئی نہ دھونے تو میرے ساتھ شامل میں یا میرے ساتھ رشتہ نہیں ہے یا میرے ساتھ ناتا نہیں ہے پترس دھڑ گیا خون صدا ہو گیا سرے سیما سا ہو گیا اور آمن سا ہو گیا اور اسان سا ہو گیا اور کہنے لگا کہ خلاون اگر ایک علے کہ تو میرے پاؤں میں ہاتھ بھی اور میرا سر بھی دھو دے تو یسو نے کہا جو نہا چکا ہے اس کو پاؤں کے سوا دھونے کی کچھ حاجت نہیں یسو نے کہا کہ تم پاک ہو اور سرا سر پاک ہو لیکن کیا کہا کہ سب کے سب نہیں ہو کیوں کس لیے کہ وہ اپنے پکڑ بنے والے کو جانتا یسو کیلئے زور دات دانتا اور جب وہ پاؤں دھو چکا اس کام کو نپٹا چکا تو اس نے اپنے کپڑے پہنے شاہی لباس پہنا بادشاہی کا لباس پہنا یسو کی شان بڑی ہے اس کا لباس بھی جب یسو نے اپنا شاہی لباس پہن کر اپنے کپڑے پہن کر بیٹھ گیا تو یسو نے شگلتوں سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میرے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے یسو نے کہتا ہے میں نہیں پتا تو رہنا میں کی جیتا ہے کہ جب تم مجھے خدا مند اور اسطاد کہتے ہو تو خوب کہتے ہو کیونکہ میں ہوں میں جو ہوں تو ہوں اس نے کہا کہ تم مجھے اسطاد اور خدا مند کہتے ہو تو خوب کہتے ہو جب میں خدا مند اسطاد نے شگلتوں کے پاؤں دھوئے تو تم پر بھی فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو کیا ہم ایک دوسرے کے پاؤں دھوتے ہیں اگر کوئی دھوتا ہے ہمارے چرچز میں تو وہ اپنا ہاتھ خرقا سکتا ہے حاللویہ دور دھتا لیے یہاں کی بات تار اپنے چھتے اپنے چھتے کی بات تار میرے بھائی کے لیے خلپات حصل ہوئی جان کے لیے زور دھتا لیے سب سے شکردوں نے شکردوں کے پاؤں دھتا لیے کہا ہم نے مجھے تو میں مجھے فرض ہے کہ تم بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کرا کیا کرو ایک دوسرے کے پاؤں دھویا کرو ہم بہت سی عیدے مناتے ہیں بہت سے اطلاعر جو ہیں ان کو سینی بریٹ کرتے ہیں پری دھوم تم سے کرسل مس مناتے ہیں پری کیاین کرتے ہیں آج دن گزرتے ہیں تو نیا سال آ جاتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور پھر مستر آ جاتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں ہیتے پینٹی کوست آتا ہے اس کو بھی سیلیبریٹ کر لیتے ہیں اور بھی بہت سارے اتوار جو ہیں ان کو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں کیا ہم اس کو سیلیبریٹ نہیں کر سکتے جو میرے ہیوروپ کے یسو نے کہا کہ تم اپر بھی فرض ہے کیونکہ ہم نے تو حکم سمجھ کر یہ کام کرنا ہے کہ یسو نے شگردوں کے پاؤں دھوئے اور یسو نے بڑا پن دکھایا یسو بڑا پنہ اور یسو کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والے کی ماند ہوں شگردوں کے پاؤں دھوئے تو کیا کہتا ہے کہ میں تمہارے درمیان خدمت کرنے والوں کی ماند ہوں یسو جو ہے شگردوں کے پاؤں دھوتا ہے اور جب وہ پاؤں دھو چکا ہے ہے تو اس نے ان سے کہہ دیا کیا کہتا ہے کہ کیا لو کر اپنے مالک سے اور بھی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں نقشے قدم پر چلنے کے لئے کیونکہ اس نے ہمیں نمونہ دے دیا ہے اور کہتا ہے کہ تم پر بھی فرض ہے ہمیں فرض سمجھ کے نہیں حکم سمجھ کے رہا ہے کہ میرے اور آپ کے یسو کا حکم ہے کہ اس طرح اس نے ہمیں بتایا ہے کہ بڑا کون ہے کیا کہتا ہے کہ نوکر اپنے مالک سے بڑا نہیں اور بھیجا ہوا دیجنے اپنے بھیجنے والے سے پڑا نہیں ہوتا کیا کہتا ہے کہ اگر تم ان باتوں کو جانتے ہو تو مبارک ہو بشرت ہے کہ ان پر عمل بھی کرتے ہو عمل کرنے کی ضرورت ہے مو نہ کہا ہے کہ ضرورت نہیں کسی پہ پڑا دے نام چھوڑیں یسو صاحب کوئی گنتکا میں نہیں دا سکتا ہے وہ کہتا ہے کہ جیسا میں ہوں بیسے تم بھی وہ بھائی سے بھرکت ہے ہمارے لیے ہماری زندگیوں کے لیے دیکھا آپ نے جنہوں نے تکبر کیا ہے اور یسو ہی کہتا ہے کہ میں کمارے درمیان خدمت کرنے والے کی مانت ہوں بچے کو بھی بھی اتنے کھڑا کر دیا بچے کی بھی مثال دے دی اور کون بہت ساری مثالیں ہیں کہ بڑا کون ہے بڑا میرا اور آپ کا یسو ہے جو خدمت کرنے والے کی مانت ہے سو میرے عصیصوں میرے بھائیوں آج کے اس خوبصورت گندستہ کے وسیلہ سے قداماً آپ سبوں کو اور مجھے بھی گیر اور گیر بگت اتا کریں تمہیں اپنے قدموں پر گئیوں پر گئیوں پر گئیوں پر گئیوں پر گئیوں